بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نعمد ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضللہ ومن يظللہ فلا عادي له ونشہدو ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك له ونشہدو ان سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث ورسوله وانا احسن وخیر الحدي حدي محمد سلال اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ وكل ظلالہ سلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعبارک وسلم وصلی علیہ حمد و سنہ اللہ جل جل جلال ہو واسطے درود و سلام امام الخدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہت رہی ہے ان ٹیپ ریکارڈا دے دریئے سیڈی آڈیو ویڈیو دے دریئے تمام جتے جتے بات پہنچ دی پہئے سارے سننے والے مسلمان بھائیوں بہنوں روحانی ماہ اور اور معزز طلبہ اے کرام ومعززہ طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا اور توہڑا یہ تے مل بیٹھنا قرآن و حدیث دی تعلیم سکھڑ واسطے سکھان واسطے یہ درس و تدریس دا سلسلہ تعلیم و تعلم دا سلسلہ جو ہر مسلمان تے خطبہ جمعہ سمات فرمانا خطاب سمات فرمانا فرد قرار دی نتا گیا ہے اس سے واسطے ان دوستہ دیا مساجد خطاب اندر خالی رہ دیا جنہاں نے اپنے کل و مسئلہ بنا لیا کہ جناب خطاب اور اندیت خطبے جنہے بعد جتے جان دینے علاقہ خطاب تے خطبہ ایک کوئی چیزے ایک خطبہ اے ہو گیا ایک بیٹھن تو بات دوبارہ اٹھ کر کے خطبہ دینے وہ دوسرا ہو گیا دو خطبے پیارے نبی دی سنت نے اس طرح تے تنہوں ہو گیا پہلے بھی خطبہ بڑھ دا ہے مولوی تقریر کر دا ہے بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے دو خطبے دین دا ہے کیوں جی درمیان اچھ بیٹھ دا ہے تنہوں ہو گیا تن پیارے نبی دی سنت نہیں اے دو خطبے پیارے نبی تو مسنون نے اور دونوں دے دونوں خطبے سماد فرمانا یہ فرض ہے فرض اور جناب میں عرض کرنا چاہنا پیارے بھائیو اس سے واسطے جدو جتے سنت چھوڑ جان دی انہوں تھے بدرت آ جان دی اس سے واسطے مولوی صاحب انتظار کر دے رہے دینے کہ انہوں نے کوئی بیان پر سوڑے کیوں جو خطبہ تو انہوں آکھیا ہی نہیں تو سمجھیا ہی نہیں وہ اپنے کورو تقریر انہوں کیا ہے خطاب اپنے کورو کیا ہے نبی دی سنت کیا ہے لی لوگ آس دنے کیڑی گال لے یہ تھے فرستے یہ ہی نہیں گا لہذا چلو اوہ دو جاوا گے جدو مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جان گے حالانکہ بیٹھ کے بغیر کسے شریع ادھر دے خطاب کرنا خطبہ دینا جمیدہ یہ منع ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن اللہ اکبر میں صرف اتنی بات ارز کرنا کہ اللہ کلو دعا ہے کہ اللہ جن جن لوگا نے پیار محبت اور شفقت دے نال اللہ تیرے کار اندر حاضری دیتی ہے وقت تو پہلے پہنچے نہیں اللہ سوڑے آنا خبول و منظور فرمال سبحان اللہ میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا جس طریقے نال آج تو تقریباً ڈیر دو ماہ قبل اسی ایک مضمون شروع کیتے ہوئے سا اور بڑی دیر تو تقریباً سال گزر چکیا کدھر میں اشارہ کر دیتا کسے مضمون چجا دیا جا دیا کہ میں آکھا مسنون نکا دے بارے دے اندر خطبہ عرض کرانگے شاہد محمود صاحب دو سو چار تو سب تو فرنٹ لینڈ تیسے جے پاسے تشریف فرمائے بچہ کہ انہیں بہر بہر اسرار کر کے اور جناب کاری صاحب مضمون لاندے نہیں تسی کہہ دیتا دے مضمون نہیں لاندے لیکن واری نہ آئی جدو واری آئی آئی اسی تن خطبے عرض کیتے اللہ دے فضل نال مسنون نکا دے بارے دے اندر پہلا خطبہ منگنی ویکھا وکھائی ٹھیک ہے اسلام اندر جائز ہے دوسرا خطبہ جانی حق مہر یعنی ولیدی اجازت حق مہر ضروری ہے جناب اس سے ترہ ولیدی اجازت بغیر نکا نہیں ہو سکتا کیوں جی تیسرا خطبہ عرض کیتا جہیز کی تباہ کاریاں جہیز کی ہندوانہ رسم اے جہیز اے دیا تباہ کاریاں اور پھر میں عرض کی تاسی کہ ابلہ جمعہ عرض کرانگے جہیز کی تباہ کاریوں سے کیسے بچے جڑا آج خطبہ جروع ہونے لگے ہیں درمیان جگہ پا گیا ان دنیا دے گندے اور ملہوم ترین انسانانے جیڑے کتے نالو پیڑے سورت خنزیر نالو پیڑے اور گندے تو گندے جانور نالو اور جناب چھپڑا دے اور گٹل دے گندے تیڑیاں تو درندے تو پیڑے گندے ملول جنہ نے میرے اور تو ہڑے پیارے آقا محبور دی شان اندر گستاخی کی تھی اور انہ دا پوست باٹن کرنا پہ آ اور اپنے دوست ناندہ زین بڑھایا اور اللہ دے فضل نال چار خطبے اللہ دی توفیق نال چار کے پانچ حلو شیق ساتھ چار خطبے اللہ دی توفیق نال گستاخی رسول کی سزا سرطن سے جدا وہ پڑھائے جا چکے اور میرے دوستان دا میرے سمیت کلے کلے مسلمان بچے دا چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچیاں دا زیر بن گیا ہے کہ گستاخی رسول لو معافی نہیں ہے گستاخی رسول دی سزا سرطن سے جدا اگر حکمران نہ کرن پھر اسی اللہ دے اس فیصلے کون عمل کرے گا بولو اسی کرانگے انشاءاللہ ساڑے بچے کرنگے ساڑی اولادہ کرنگیاں اللہ دے فضلال کوئی مدحلت نہیں کوئی کنپرو بائز نہیں کوئی جناب اعلان کروا دے سن کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرما دے سن مشرقین مکہ یہودی عیسائی کہہ دے سر جناب کو جی تسی ساڑیاں مان لاؤ کو جیسی تو آڈیاں مان لینے آپ نے فرمایا میرے سجے ہاتھ اگر چاند رو لے آکر رکھ دیتا جاوے یا خبے ہاتھ سورج رکھ دیتا جاوے یا آپ نے فرمایا ایک ہاتھ سورج رکھ دیو دوسرے ہاتھ چاند رکھ دیو تو محمد اللہ دی کبریہ بیان کی دے بغیار نہیں رہ سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو لہذا میرے ویر ایس واملے دے اندر کوئی کسی نال مدہنت نہیں کوئی کسی نال کمپرو وائز نہیں کیوں محترم کوئی کسی نال جناب پیار محببیاں پینگا نہیں کوئی کسی نال کسی بدماش نو کسی اچکے نو کسی دنیا دھل دے نو کسی چورے چبار نو جناب نلیت آگستان او دے نال اکھیا جاوے جی ایس تو امن والا ہی کوئی نہیں ہسی یہ ہو جا نال امن قیم کر رواز دے تیار امن ہون جگہ جگہ تکڑے پہل دے گستاخ گستاخ کرنے والے آنے اور گستاخ آنے رسول دے اور بیک کرنے والے آنے تکڑے جگہ 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 موقع مل مسلمان دا چیڑ سامنے گستاخ رسول آن دا مجھ تکڑے زمین تکڑے بخیر دن دا جدو گلہ شروع ہوگی یا نا تے ہون کہندے پہنے کوئی توہین رسالت دے بارے دے اندر کہ انبیاء دی توہین دے بارے اندر قانون دے بارے سوچ و بیچار ہو رہی ہے نہ کرو سوچ جگہ تکڑے رہن دے بھی ہون گے باقی اپنی جان بچار واسد خود کرن گے اپنے آپ قانون بنان گے پاس کرن گے اگر نہیں کروان گے رب دا قانون این مات سو قیفو اخیزو وقت تنو تقصیلہ ایک گستاخان رسول جتھے بھی مل جان انہا پھار لو جتھے بھی مل جان این مات سو قیفو جہاں کہیں پالو اخیزو ان کو پکڑ وقت تنو تقدیلہ انہ دیا تہونا انہ دے سر گردنا تن تو جدا کر دیو اے اللہ دا حکم انشاءاللہ اے حکم اللہ دے فضلال اے لگو رہے گا اے دا نفاذ اللہ دے فضلال مارے تو مارے ایمان آلے کمزور تو کمزور ایمان آلہ مسلمان ہی کردا رہے گا انشاءاللہ اے سو کمدی تعمیل کمزور تو کمزور مسلمان ہی کرتا رہے گا ہو سکتا ہے سارے ہو دے عمل انہوں کا نجات تذریہ نہ بند پیارے نبی نال محبت والا اے عمل ہی نجات تذریہ بن جائے اور بن جائے گا انشاءاللہ غازی علم دن شہید دے بارے دے اندر علامہ اقبال نے اپنے دست شفقت دے نال انہوں قبر جتا رہا اور نال کیا سی بڑے بڑے فلسفیانہ منتقیانہ باتا کرنے والے فلسفیت منتق تک کتابہ لکھنے والے اور بولن والے ساڑے نالو ایک لوہار ترخاندہ بیٹا غازی علم دن شہید بازی لے گیا علامہ اقبال نے مارش قبر اندر اتار دیا غازی علم دن شہر راج پال جس نے ہندو جنہیں پیارے نبی جی گستاخی کی دیجی جنہیں انہوں سے جہنم رسید کی تحصیح نہ کی بولو غازی علم دین شہید سب کہو رحمت اللہ علیہ اللہ اقبال جیسے کہے اٹھے بول اٹھے دنیا دے فلسفی اور منتق دان بول اٹھے مشاعر مشرق بول اٹھے کہہ دینے ساڑے نالو اسی فلسفی پڑھنے پڑھنے دے رہے منتقائی پڑھنے پڑھنے رہے ساڑھے نالو لہار بیٹا بازی لے گیا یہ جنت پہلے پہنچ گیا اللہ اللہ اکبر اللہ تو برکیب گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا تو بات میرا وزرسی دبئیدہ میں ایک جمعہ میں سکیتا پچھلا جمعہ الحمدللہ کے پڑھایا بعض لوگ نہیں آسکے انہوں ایسی کہ شاید آن کے نان لیکن الحمدللہ سی اپنے پروغرام دے مطابق جناب ضرور حاضر ہو گئے اور پچھلا جمعہ قربانی دے فلسفہ دے اندر بیان ہویا اگر چلو بھئی جناب یہ جہیز کی تباہ کاریوں سے کیسے بچے جہیز کی تباہ کاریوں سے نوے بندے آن آئے انہوں کو جو فیدہ ہوئے گا پاہ دس منٹ بیان ہو جائے یا بگیر کسے گل دیکھا بند کر شروع کر دیں کیوں جی ساکیب صاحب صاحب زیادہ صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ پیار نال فون کر دے نے کجران والے تو میرے روست رہے بڑے پیارے کہن دے کون میں پچھانے میں بڑی گل بڑی پچھانے تو میں آخوا ڈبل ساب بڑی محبت پیار دے تو مر کیا ہون گل سمجھ آئیے پہلے گل شروع کر لگیا سائن نہ دے چہرہ مرجع دے سائر کیوں جو پہلے جو پڑھ رہے نے سال آباد زندگی جب پہلی آئے بیان تے کی تباہ کاریوں سے کیسے بچیں ہون ہون گل سمجھ آگی انشاءاللہ بات بیان کریں کہ جہیز کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہندو آدی رسم جہیز 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 دی رسم لڑکی والیات بڑلی دی ترے گری ہوئی اور عذاب مسلسل بڑی ہوئی اور سنو لوگوں ختم کرنے بنال ہی جہیز دیا تباہ کاریاں تو بچے جا سکتا ہے پیارے بھائیوں جہیز جیسی لانت تو کنارہ کشی کرانگے تیر دیا تباہ کاریاں تو بچ جا گے شاید دو تین مرتبہ یہ ہویا اہلے انسان دے وستہ روگ نہیں واللہ جہیز کی تباہ کاریاں جڑا جمع پڑایا تو سنے دوستان میرے نے مطالعہ کر دیا کر دیا میں پتہ نہیں ہر دو منٹ بعد ہر لیند دے تبری آخہ جو آسو نکلا دے سن بیان کرن اللہ تعالی کچھ استقامت دے دہت میں بیان کر سکیا ایک دو جگہ بیان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اتنی بڑی لانت جہیز دیا اتنی زیادہ تباہ کاریاں گھر اندر سنانا جنہ نے نہیں سنیا یا جنہ نے نہیں پتا گھر گھر اندر پہنچاؤ مسئول نکا دے بارے اندر جتنے خطبے ایک دو ہو راج دے سمیت ایک دا جو آہور ہوئے گا اور بندے دا جنے دا وقصد زندگی دا وقصد ہوئے نا کہ اللہ رسول راضی ہو جائے سبحان اللہ راضی 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 محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو سر تصریع خم کر جاؤ تو پھر ہے اللہ اکبر میں عرض کر رہے ایسا پیارے بھائیو توجہ نال ناچی در رضی چال طالب علم دے ریمار سن دیا جانا کہ جہیز اللہ اکبر جہیز جہیز والے نے اللہ اکبر دلیل دے دے کہ جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا بنت رسول زینب وزی اللہ تعالی انہا انہا دی شادی ہوئی شادی کا دی یار شادی دا تلف پل کے مو نکڑی جان دا کریے کی جدو ہے جو شادی معاشرے دے اندر شادی نہیں سادی ہوئی سین نال شادی دا ایک اوڑوی بڑھایا کیوں جی سادی چاہی ہاں جدو نماز دا وقت دا ازان ہو جان دی اوڑو برات لے کے چل دے ہوگی مسید رو بس اے جو نماز ایک عبادت ہے نکا ایک عبادت ہے لیکن انہوں تماشا بنا لیا ہندوان پچھے لاکھ ایسی لوگ آنے ایک دنیا دی ایش پرستی مزاق اللہ اکبر اللہ اپڑیاں جڑیاں پردے اندر رہن والیاں ہر ویلے پردہ ہر وکریاں بیٹھ کان دوسرے مہمان وکرہ بٹھانا جڑے شادی پھر مو نکل جان دا جڑے شادی 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 مو نکل لے اے وقت آن دا پھر اللہ معاف فرما پہچان نہیں سکتا کہ اے آپ سینما گھر دے وچوں ڈانس کرنے والی یا کنجری آئی یا مسلمان کسے باعزت باہیا باپردہ ہاں جی عورت کسے مسلمان دی عزت والے مسلمان ہاجی نمازی کاری تو مولوی دی بیٹی بتا ہی نہیں لگ دا بتا ہی نہیں لگ دا کہ یہ وہ ہے کہ نہیں بولو پھر عمل کنہ سانو چاہید ایسی حرامل شروع کریئے اللہ دی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ جی بات کرنے اللہ دی ویربان کوئی بندہ گل کر سکتا ہے ایک بندے نے سید ابو اللہ معدودی رحمت اللہ اللہ انہ بیکھو اختلاف مسائل تے ہو سکتا ہے اپنی جگہ تے انہ کسے نے پرے مجمیجی کہا دیتا پرے مجمیجی کہا دیتا ایک گل میں ساڑے مخترم ملک شفیق صاحب نے منڈی صادق گانج تو باول لگر میرے بڑے پیار والے نے انہ نے تعلق جماعت اسلامی نہ لے وہ فرما رہے نے کہ ایک نوجوان نے مجمیج انہ دے مخالفین نے تیار کیتا نا کہ مجمیج شاہ گل کمی تو انہ جلسہ خراب ہو جائے گا وہ کہندہ مولا میرا ایک سوال کھڑا ہو گیا کرو بیٹا شادی کرنا چاہنا لوگ بڑے پریشان ہوئے مددہ سڑھو مارو پہ کون ہے بکواس کرنے والا انہ بکواس تیری گالوں نے صحیح کیتی ہوں نے کہا پتر آجا بی تیرے ماں پہ روپ ادھے وی اور جناب دیکھا گے اگر اللہ نے منظور آیات ہو جائے گا انشاء اللہ اکبر اللہ اکبر جی 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 توجہ فرمانا شادی دے بارے دے اندر اللہ اکبر نکاح دے بارے دے اندر جدو بچی جوان ہو جا جا وی اگر چل دے ازین چو بات نکل جا جو بچی جوان ہو جا ہو جا پھر بچی والے دا حق کے کہ وہ تلاش کرن لڑکا تلاش کرن نیک امان دار اچھا لڑکا تلاش کر کے اپنی بیٹی دا نکاح کر دے ایک بیٹھے جوان ہو گئی خود کہن دے پھر دے حضرت عمر سارے قید رضی اللہ اللہ اگر جلالی تے جلباتی کور ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر سارے قید رضی اللہ حضرت عمر دے بارے جان دے آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی کیتی شرق دی عمر تباہی آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی کیتی شرق دی عمر تباہی جنہیں عمر چے عمر انہوں نہیں منیا ہمیں پٹ دیا عمر گواہی جتیاں ہی اپنی اپنے سر ماردہ ساری زندگی عمر گواہ لندہ مر جند ہے مرنوں پر جتیاں ہی اہود یہود سر پیندیا ماردہ رندہ ادہ زلیم کیتا ہے عمر تے دشمنان اللہ نے کہ قیامت تک انہوں سزا مل دی رہے گی جنہ جناب صاحب ہو گئے تو کبر چھو گئے تو جہنم میں تھا ہاں ہاں سزا انہوں مل دی رہے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی بیٹی سیدہ حفظہ سارے قید رضی اللہ تعالی انہا جوان ہو گئی یا جونی بچی جوان ہوئی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں پیغام پیجیا اگر ضرورت ہوئے تے بیٹی نال نکاح کر لو میری بیٹی نال نکاح کر لو حضرت ابو بکر صدیق خاموچ رہے کوئی جواب نہ دیتا حضرت عثمان ورز کیتا حضرت عثمان فرمان لگے میں ضرورت نہیں انہوں نے صاف جواب دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما دے کہ میں حضرت عثمان دے انکار تے غصہ نہیں آیا حضرت ابو بکر دی خموش تے بڑا غصہ آیا صدیق رضی اللہ تعالی کہ نہانا نہانا کوئی گل بات لیکن عمر عمر رضی اللہ تعالی نے ہا تو نہیں جاند صدیق ہوئے جڑا اپنے رسول اللہ نو ترجی دے صدیق فاپ کہے پیارے محبود آمنا دے لال دے اراد عمر دی بیٹی حفظہ نال لکا کرنے دا صدیق کیوے بولے صدیق کیوے بولے حضرت عمر نے اس کالدہ پتا نہیں اسی بات چلیا جدو پیارے پیغمبر نے نکادہ پیغام کا لیا حضرت عمر خوشی نہ رو پہ آنسو چل پہ کہ میں جیسے نا چیز عمر دی بیٹی ام المومنین بن گئی مومنہ دی ما بن گئی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائی اس واسطے رشتہ جدو بچی جوان ہو جائے اے نی کہنا آج تک انو وال نی ان دا آج تک انو سمجھ نہیں نا جی سمجھ نا ان دی تی پھر جوان نا ان دی جدو آقلہ تی بالغ بلوغت نو بچی اتنا پڑ رہی اجے ایمے کرنا لے بیئے کرنا لے نہیں نہیں نہ ہو سکے کوئی ارج نہیں اگر انو شوک کوئی پڑھن دا او دا شوہر آپ چھڑ کے آیا کرے گا آپ لے کے آیا کرے گا خود بڑھا لے گا کیا ہو جی یہ جا بندہ نیک تلاش کر رہا ہے شوک نو پورا کریں تعلیم پوری کروا سکے ہزارہ لوگ نہیں ہو جی جنا کارا کدر 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 دولت کدر پاس جنا دولت مو تڑے ہو راج دے پاہ مل 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 بڑ جنا بڑی جیدہ دے دولت لے باوجود راج بند دے پیارے پیغمبر جناب محمد نے فرمایا کہ جس بندے کو لے دو جنگل سونے دے پرے ہوئے ان او تیسے ہی خواہش کرے گا او دا پیت یا تے جہنم دی آد بھرے گی یا قبر دی مٹی بھرے گی لالچی بندہ راج سکتا نہیں تو ان نے اوہ کہندہ ہے اوہ گے نالو زیادہ جی تو ایک ہے اوہی ویخدہ کہ ہاں ایتھو میری ایک فیکٹوی ہور بن جائے گی ایتھو میں نو کار دی چاہ بھی ایک ہور مل جائے گی کہ تے میرے کون ہے جناب ایک میں نو ایتھو ہور جناب ربہ مل جائے گا کیا ہونجی کلے ہور مل جانگے اللہ اکبر اللہ اے وی ککھ دورہ نہیں کردہ کیا ہونجی ککھ دورہ نہیں کردہ یہ ماں باپ دی کمائی یہ تو کمائی کیتی ہے حرام کھا کے حرام جوڑ کے مزدوران دہاک مار کے جناب رشوت لے کے سارے جاندیاں جوڑا جوڑ کے حلال اور آمدی تمید نہیں کی تھی لیکن جناب انہیں گلشریں اڑانے نہیں تو ہو سردہ کوئی ہو جا کے ہو جو بغیر کسے میند تو جیڑی دولت مل جائے نا وہ وراثت نہیں جی اندھی وہ مقبوضہ اندھی وہ مقبوضہ اندھی ہاں ہاں وراثت وہ اندھی بندے دی ملکیت مالکوں اندھا جنہیں اپنی میند نال کبائی کر کے کچھ بڑھایا اندھا مالک مالکنوں تے درد اندھا مالا جار پی یا بھی ہے درد در ہوئے جیڑی جیڑی چیز مقبوضہ ہوئے تیری اولاد دی چیز جیڑی اڑی نا تیری بچی ہوئی وہ مقبوضہ ہوئے گی اندھا دے کبزیں چاہیے اڑی ہے مقبوضہ چیز داتے پھر درد ہو سکتا ہے ایک دن کوئی ہو جا عمل کرے تیری ساری زندگی دی کمائی روڑ دے وے ایک کو عمل لال اللہ دے بندیا اپنی زندگی دے اندر ہی حلال کمان دی کوشش کر پھر اللہ زیادہ حلال کمان دے اکمان دے اللہ رزق ودا دے وے ودا دے اللہ ودا دے وے پھر اللہ دے رستے چھ خرج کی تاکار تاکہ تیرا رزق کر رہا ساں کہ میرے پیارے بھائیو اللہ اکبر کہنے دیرے لوگ دلیل دے دیرے جہیز دیڑے والے کہنے دیرے میرے اور توڑے پیارے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی دی بیٹی زینب انا دی ماں سیدہ خدیجہ تلک و برا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی نبطورے گفت ہار عطا فرمایا سی کیوں جی ہار ہار عطا فرمایا سی جدو بدر دے اندر کہتی کہ رفتار ہو گئے ان ایک بدر دے اندر مشورائے ہوئے اے صحابہ دے اندر کہ صحابیوں انہا تو جنا ماں پا فدیہ لے لیے انہا نو چھڑ دے ایک فیدائے ہوئے گا لٹے پٹے آیا مکہ جو حجرت کر کے آیا ان خان پیڑوا سے کچھ مل جائے گا چاند دن ذرا سہتہ سنبھل جار گیا اچھا کھا پی لانگے دوسرا فیدائے ہوئے گا کہ جڑے چھڑاں گے شہدے ناچو کوئی کلبہ پڑھ کہ مسلمان ہو جائے جہنم دیا کہ تو بچ جائے اللہ کتنا دین امندہ پیغام ہے دین تکڑے کرندا نہ نہیں ٹکڑے عودے کرنے کہ جڑا نبی دی گستاخی کرے جا اسلام نو مٹان واسطے مقابلے چاہ جائے پھر عودے ٹکڑے کرنے ورنہ کوئی اندو سکھ یسائی یودی کوئی روے اللہ دی زمین تے روے جزیہ دیکھے کیوں جنا کوئی عودی مال جان دی حفاظت تو اسے طرح ہی ہے جسے طریقے نال مسلمان دے مال اور جان اور عزت دی حفاظت دے اے جی اسلام ایسا مذہب ہے کہ دنیا چاہتے نال دا مذہب کوئی نہیں بکھو حالانکہ پاکستان دیونا دی حومت نہیں امریکہ دی لیکن اجی تاکو اتھے بیٹھا بھی سادشاہ کر کے تھے ایٹم دے آیا نا کیوں جی ایٹم دا تماکہ جس دن وہ آیا نا اس دن تو دے ٹیڑے جس ہوڑوں لگ گیا اور جناب انہیں نائن الیون دا ڈراما رچایا کیوں دی اور یہ تھے پاکستان نا ہٹ کرن واسطے صدہ آیا لیکن اس وقت جو مردی او دے فیصلے نال ملک دی معیشت ملک دا نظام سارا درم برم ہو گیا ساڑھے تو دس سال پندرہ سال نیوی سال بعد چزاد اڑوالیاں راستہ ریاستہ وہ آج دنیا دے بہترین ترقی یافتہ ہی جی ترقی یافتہ ممالک بنے پہرے بہت بڑے ترقی کر چکے رہے لیکن ساڑھے یا جے تک جناب پیشانو ہار جیڑا اکبر آناندہ پیشانو یا پلیسی آنسی یا رہے لیکن وہ اس ٹیپ دا جیڑا جرنل مشرف سی کلہ بندہ سی انہیں تیا کیا میری حکومت رو طول ہوئے گا انہیں اپنی حکومت رو طول دے انواستے حکومت رو بدانواستے او دی مدت ودہ انواستے کہ میں صدا جناب صدر بھی روا گا اور جناب چیف آف آر بھی سٹاپ بھی روا گا اس واسطے انہیں کیا میں تیرے نالا لیکن اللہ دی کرنی اللہ دے انہوں زلیل کرنا سی پہاڑا میں سے کیوں جی او در روح کر گیا اس آمادہ بانا بڑھا کے کیوں جی او در روح کر گیا کہ آج زلیل و خار ہو کے ایک حالت بڑی پہ یہ ہو دی کہ جب سپ دے مو دے اندر کوڑ کر لی آگئی سی اور اندھا ہے کھانا تے کڑی نا اور جے چھڑنا تے لاج لگ دی آج ایک آمو دے نالو ہے پہ ہے برکہ وہ بات آلگ میں صرف اتری بات کرنی چاہنا کہ میرے اور تو آڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ خوالے و سلم دی بیٹی کس بیٹی دا نام لے آئے بڑی بیٹی میرے نبی دی سیدہ زینب رضی اللہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہوں اونا دی امین جہے زندر جہے زندر بطور ہی لوگ آگ دیرے جہے زندر میں تے میں کہنا بطور گفت بطور توفہ جناب ہی جی ہار عطا فرمایا سی اللہ دے نبی دے سامنے نبی شعور عبالعاص بن ربی کہتی ہیں دے اندر آئے یعنی اجے مسلمان نئے سن سی او جناب اپنی قوم میں غیرت دی وجہ کر کے ابو چالتے بھارنے دی وجہ کر کے نال مل جانتے نے کہت اندر آگئے انہ دے فدیہ دی رقم پوری نہیں ہو رہے سی او جناب اپنے اوہار جڑا سی خدیجہ تلک برا نے اپنی بیٹی جناب ہار پیارے نبی دی خدمت اندر اوہ سفی دی رقم پورا کرنے واسطے پیش فرمایا ہار جدو اللہ دے نبی دے سامنے آیا اللہ دے پیارے نبی وے کر کے اب دیدہ ہو گئے آپ فرمو دینے صحابیوں اگر اجازت دے وہ کہ میں اپنی بیٹی نو دی امی خدیجہ دی نشان نہیں موڑ دی موڑ شہابہ ارز کر دینے اللہ دے نبی جی جی میں دل کر دا کرو آپ نے فرمایا نہیں نہیں مشورے اندر جڑی گلت ہے وہ یہ محمد یو دا پابند مرضی نہیں کر سکتا وا جی وا ہوئی دا گل میرے نبی دے صحابہ رون دے رون دے آرز کر دے اللہ دے نبی تھی جی 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 جس طرح تو خواہش پوری فربا ساڑی تر وہ اجازت اللہ دے نبی نے رون دیا رون دیا اپنی بیٹی موہار واپس فرمایا سی وہ ہار جہید نہیں بطور گفت ہے تو ہی دے دے گفت ہاں اگر جہیدے کہہ دے تریہ تریہ چیزہ مرد گیا تے کیا کلہ ہار پہنچے گا کار اندر بیوی کول تے جیز لکھار پیاد دس بیوی لکھ دے جیز آس رکھ کے بیٹھا کیا بچی نقبول کر لے گا کہہ دے گا کہ جیز آگیا گل سمجھ آگئی نا جیز آکھ آجا سکتا جیز نہیں آکھ آجا جیز کسیز پیارے نبی دی سننا چھو تو انہوں نہیں ملے گا پیارے نبی دیاں بیٹیاں دے نکاہ ہوئے حضور دیاں بیویاں دے پیارے نبی نے پیارے اپنیاں بیویاں نا نکاہ کی تے لیکن اتھے جیز دا نام شان نہیں ہوئے گا بلکہ جیز نڑکے دی طرف نڑکے والیاں دی طرف تے ضرور دے مطابق فضول خرچی دی اجازت نہیں اس واسطے میرے پیارے بھائیو اللہ کریم نے کیا خوب فرمایا اللہ فرما دے اے در ویکلا درہ غور تے کرو توجہ تے کرو نا اللہ اکبر اللہ اللہ بیٹی دے وال دیل تے نا تے جہیز نہ بارادی روٹی نہ نیودر بغیر دیا یہ سود والیاں رسمان نا 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 بلکل میرے بھی ریدر میں کھلا سورة طلاق دیا ایت نمبر چھے گئے اللہ تبارک وطال نے فرمایا اللہ فرما دے از کنو ہن نن عیس سکان تم م بج دی کم فرما اون اتھ سکونت کرنے دی جتے تسی بیٹھ دے جتے تسی رہن دے اور فرمایا اے داگلا جملہ فرمایا انہا نو تانگ کر نواز تے تکلیم تی وجہ تکلیم دے کے وچھ نہ رکھ جائے اگر اللہ دی جگہ بن سکے تسی بڑھ ہوئے تو اڈے زمیں نڑکے زمیں لڑکے والے زمیں جی جی اسے طریقے نال ہیں جی ایت نمبر سات اندر سورة الادی ایت اندر سات اندر اللہ کریم نے فرمایا اللہ فرما دن نی ی سب قد سات اندر سات فرما ی او من نف کا دیو اپنی حیثیت مطابق بس د مطابق اللہ اکبر کیسا انصاف یہ نہیں کہ انہ انہ ضروری دینا ہے جی جناب پاوے لوٹ کے لیا تو پاوے سود لے کے سود پیسے لوں کر چکو دینا ہے نا اسلام اس بات اجازت فرار اسلام ختم کر دا فرار دی تعلیم نہیں دن دا یہ دو نمبری کام دی تعلیم دن دی دو نمبری کام کرنا ایک نمبری سکھان دا قرآن اور محمد فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرما یہ اللہ نو تن کر موات جو ست نمبر ہے تو سور طلاق دی اللہ فرما دے اولاد خرچ کرو اپنی مساد مطابق وما قدر علی رزق اور جس بندے نو رزق تھوڑا ملی آئے جس بندے دی تنگ دست دی فال یوفق من بات اللہ فرمایا پھر اللہ نے دیتے ہوئے جو جس قدر اللہ نے دیتا ہے اس قدر رونا دی خرچ قرآن نے کیسا مسئلہ حل فرمایا ہے اور نالگ اللہ سونے فرما ہے لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ ما آت آ نہیں اللہ تکلیف دین دا مگر جو کو جو اللہ نے عطا فرما آئے جو کو جل اللہ نے دیتا ہے ہن جی اتنے اقدار اللہ نو مکلف کر دائے کوئی بندہ کسے زیر رون اور کسے انسان نو کسے نفس نو کسے جان نو اللہ تکلیف نہیں دین دا اللہ مگر جتنا انہوں اللہ نے دیتا اگر گبر آیا سای جعل اللہ بعد عسری عسرا اللہ تنگیاں تو بعد آسانیاں فرما دے گا اللہ اکبر بندے آج نہیں تیرے کوڑے حلال دی تو ہے یہ امید رکھ حلال کمار میند کار کیوں جی نکار نہ بند کھٹو نہ بند بلکہ میند کار میند کار اللہ تیریا تنگیاں تو بات انہوں اللہ فراخی ہم یتا فرما پریشان ریکھو اللہ نے کیسی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کس طریقے نہ سمجھا اللہ اکبر اللہ اسے کر کے میں ارز کر رہے آسن کہ میرے پیارے بھائی غور نال توجہ نال سواد فرما دیا جانا اللہ کریم نے فرما ہے اللہ کریم نے تعلیم دیتی ہے اللہ فرما دی ہوا کہ آئی قریت عطت عطت عین اور دو تامان عطت عطت مین قریت عطت عام عمر ربی ورسول ادھا مانع بند ہے کہ بہت ساریاں بستیاں اجدیاں کہ جنہ نے اپنے رب اور رسول دی نا فرمانی کی انکار کی تا اللہ تے اللہ دے رسول دی انا دے عمر رب ورسول اللہ دے حکم دی اور رسول دے حکم دی اولا نے اطاعت نہیں کی تی انہ نے نا فرمانے کی تی اللہ فرما دے نے فعاصب ناغ حسابا شدید اللہ فرما دے لے اسی ایسا سخت حساب لمانگے ایسا سخت حساب لمانگے فرمایا وعزب ناغ ایسا عذاب دے آنگے عذاب نکر انوکھا ہوئے گا انوکھا عذاب دے آنگے جی 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 اللہ اکبر کسی نے وکھی آنی ہوئے گا سنی آنی ہوئے گا ایسا عذاب دے آنگے جو اللہ دے رسول دی حکم دی نافرمانی کر دے نی یہ تے سارا کچھ ہی کری جانے یہ کلمہ پڑھ لیا نا یہ کلمہ پڑھ اونا نوی ساری نوی ایک فرمایا جی من من دے اندر وقعی من قریتن اے دے اندر بہت ساریاں بستیاں ایسے لوگ گدرینے بستیاں والے ایسے گدرینے فرمایا جنہ نے اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کی تی فرمایا اللہ نے فرمایا پھر ان دا فرمایا فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نکرا وذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا اللہ کریم نے فرمایا ان آواز تے جڑا ان پہنچے گا ان آت وبال عادل ہوئے گا اللہ دے حکم دے مطابق آخرت دی ہوئے گی خسرا خسار والی گھاٹے والی آخرت ہوئے گی اللہ فرما دے اعد اللہ اعد اللہ لہ عذاب شدید اللہ نے اگن علی فرما کہ رب سول فرما دے ان آواز تے بات سخت قسم دا شدید عذاب تیار کر کے آواز فَتَّقُ اللہ غیاء میرا نک نہیں ریندہ یہ اللہ دے نبی دی سنت عمل کر دیتا لوگ کی آکھنگے ہے میری اللہ اللہ اکبر اور لوگانے تینوں پوچھ کے کی کرنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نے قیامت والے دن پوچھ لیا تے کی بڑھیں گا رب نے جد و حساب لینا ہے نا شدید قسمتہ حساب بڑا عجیب و غیب اللہ نے تیار کر رکھے نال اللہ نے فرمایا اللہ دے حکم نال آئے گا وہ دی آخرت خسارے والی ہوئے گی نال اللہ نے فرمایا عد اللہ لہو عدابا شدیدا اللہ نے سغد قسمتہ حضاب دیار کر گیا ہے نال اللہ نے فرمایا فتاق اللہ غیاء علیل الباب اے عقل والے ہو اللہ کو لوڈ درو سب کا حصل کرو اللہ دینا من قد انزل اللہ ہوں علیکم ذکرہ امان والے ہو تو ہڈے تے اللہ نے قرآن نادل کیتا ہے ذکر تو مراد قرآن نے تو ہڈی حدیت اور رانمائیوات نے قرآن نادل کیتا ہے فرمایا رسولاً یتلو علیکم آیات آیات اللہ مبجینات فرمایا اے امان والے ہو انتو ہڈے تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا ہے فرمایا انزل اللہ علیکم ذکرہ نادل اللہ قرآن نادل کیتا فرمایا رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ ہاں پھر رسول بھی پیجے ہے جڑا تلاوت کردہ ہے اللہ دیا اے 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 قرآن دیا اے اے تا تلاوت کردہ ہے رسول اے تاویوں نے جڑیاں مبجینات جڑیاں روشن نے واضح نے اُنہا چھو کوئی اسکال نہیں کوئی بہام نہیں کوئی کسے کے سمدہ اُنہا چھو جاوالی بات نہیں ایسی اے اے تا نے کیوں اللہ نے قرآن نادل کیتا ہے کیوں اے تاپڑا والا رسول رسول بھیجے آئے لے اُخُرِجَ اللَّذِ لَا مَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ رسول بھیجے آئے روشنی بننے لیا نور دا مانا کیے روشنی اللہ دے نبی نور نور خدایت نے میرے نبی دا چلنا نور میرے نبی دا بیٹھنا نور میرے نبی پانی دا حجر نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ریکھنا میرے نبی دا چلنا نور میرے نبی دا بیٹھنا نور میرے نبی دا سونا نور میرے نبی دا جاگنا نور میرے نبی نور نورِ ہدایت میں نور میں نور اللہ نہیں اللہ دے وچو اس ساتھ ٹکڑا ہو کے نہیں آیا کہ اللہ کلہ ہے بولو اللہ اچھا اچھا بولو درہا اللہ اللہ کلہ ہے ذات وچوی تے صفات وچوی جی جی اس واسدے اللہ حصہ ماد ایس واسدے میرے بیر سانج گئے ہونا ہوں توجہ نال بات رو سن دیا چلا جانا اللہ کریم نے اس بات روح ارشاد فرمایا ہے نا کہ اوہ لوگ ایک قرآن دیا ہے تاکہ اٹھوا دیتے اتریانے کیوں اٹھوا دیتے نتے نبی آئیلے جی نے ایک قرآن دیا ہے تاکہ پردے نے اس واسدے لیو خرج اللہ دین آمنو وعملو صالحات من الظلمات لنور جی ومن يؤمن باللہ ویعمل صالحا يدخله جنات متجری من تحتیہ الانحار من تحتیہ الانحار خالدین فیہا ابدا فرمایا جیڑے لوگ چنگے عمل کرنگے مالیان تو بات اللہ انہوں نے ایسی جنت عطا فرمایا گا جیدے تھلے نیرا چال دیاں اڑ گیاں اور ادھے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہاں اللہ اکبر اللہ نال اللہ نے فرمایا اللہ نے کیٹا سوڑا تیرے واسطے رزق دیار کر رکھے دنیا دے رزق دے اتھو گال شروع ایسی نا اگر تنگی ہوئے گی اللہ فراکھیا تاف ہوا دے گا ہے تنگیا تو بعد آسانی آنے گال اتھو شروع ہوئی اللہ نے کتنا کچھ بیان کر کے واجی حدایت دے اللہ تعالیٰ نے راہ وہ حدایت دیا رولہ ہی کھول چھڑیاں اور عوضِ بعد آخرتیں فرمایا اور رزق دے پچھے مر والیا اور جہیز دی آس رکھڑ والیا انٹرنیشنل منگتے ہا ہنی تو سوچیا ہی نہیں اگر تو رب والا آ جائے اللہ رسول دے حکم نہ لگ جائے قد احسن اللہ گولہو رزقا اللہ کریم نے کتنا پیارا کتنا چنگا تنہو بہتر رزق آتا فرمایا ایسا رزق تیرا دل سے رادہ ہوئے گا اور چیز اپنے آپ تیرے مو ناڑا آکے لگ جائے گا اللہ اکبر دل کچی تکیتا ہے کہ انہار دا جوس ہوئے فلان الماری پہ آو ہے فلان جناب کمرے دے اندر کمرہ بھی کھلے گا الماری بھی کھلے گی بوتل اٹھے گی اپنے آپ تیرے سامنے گلاس بھی لگ جائے گا بوتل بھی ٹیبل تے لگ جائے گی او دے اندیا تک ٹیبل بھی سامنے سچ جائے گا اور جناب اپنے آپ بوتل کھلے گی اٹھے گی گلاس اچھ اڑلنا شروع ہو جائے گی گلاس اچھ پہ جائے گی اور جناب گلاس اپنے آپ اٹھے گا تیرے مو ناڑا لگ جائے گا تیجے اٹھے مو جو کوٹ پر ہے نا دل چاہا کہ جو سیبدہ جو سندہ نا اوہی کوٹ سیبدہ بڑھ جائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ گلدور نہ نکل جائے میں بس پہٹ ہنی تچ دندہ جا رہے ہیں اے درو اکرنا اور جناب ایسے تریقے لان سورت بکرا دی ایت نمبر سات اوہی ایت سات پڑی سی نا سورت طلاق دی ایت نمبر وی سات اور سورت بکرا دی ایت نمبر وی کیسی بیچیں گے اور کیسا جناب جوڑے اللہ اکبر اللہ کریم نے پہا مرد اپنی حسیت مطابق خرچہ دے وی اور اتنو اور جناب ایت ساتنا سورت بکرا دی ایت نمبر دو سو تیتیس دی اللہ فرمائے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُوا اُنَّ وَكِسْوَتُوا اُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اولاد دا یعنی بچے دا دی مادا خرچہ مرد تے بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے نا ضرور رد مطابق اور جتنا جناب اُدھی حسیت ہوئے صحیح مسلم شریف دی حدیث حدیث نمبر دو سو اٹھارہ جناب بارہ سو رجید بارہ سو اٹھارہ نمبر حدیث نا اِدھِ اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے اللہ دے نبی نے خود بہجات المداد اندر رشاد پر آیا وَلَغُمْ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ دِلْمَعْرُوفِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ اُنہ دا رِزَق اُنہ دا کپڑا اُنہ دا کھلانا پھلانا دِلْمَعْرُوفِ اچھے طریقے نال اپنی حسیت مطابق مُسْنَ دا مدیر ویہتے جیز دیاں تباہ کاریاں تو کنے بچا جا سکتا ہے اُنہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نال ویہت کر دیا نے پیارے نبی دی سنت اپنا نال طریقہ نبی اپنا نال جیز دیاں تباہ کاریاں تو بچا جا سکتا ہے حضرت اُنہ سلمہ رویت کر دیا نے جیز دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے نال نکا ہوئے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اُنہ سلمہ مہتنو تیریاں دوسریاں بہنا یعنی ازواج مطارات اُنہ دی اُنہ دی ترات دیاں گا اور فرمایا چکی کھڑا چمڑے دا تکیاں اور فرمایا جو اُنہ نو دیتا ہے دے تو کام نہیں کرانگا لے جہے ضرور دے مطابق جنہی پہنچ سی اللہ دے نبی کو جو ہے ایسی کیوں جی اللہ دے پیارے نبی نے دے چوئی اپنی ازواج مطارات اندر بھی برابری رکھی کیوں جی اللہ اکبر اللہ تو جناب آپ نے فرمایا تینوں بھی اُنہ جہیز بنا کر کے اللہ دے پیارے نبی نے دیتا جی جی اور دوسری بات ہے جہیز دیاں تباہ کاریاں تو کیوں بچاتا سکتا ہے نکاح آسان کرو زنا بھی ختم ہو جائے گا اور جہیز دیاں تباہ کاریاں تو بھی بچ جاؤ نکاح نو مشکلی ادا کیتا ہے زنا کرنے والا سنے آجے ذرا دل تحت رکھے زنا کرنے والا بندہ زنا کرتا ہے اگر کوئی راجبوت فیملی دا ہے میاں صاحبے رائیے جاتے کیوں جی کوئی ملک صاحبے کوئی رانہ صاحب کوئی چودری صاحب ٹھیک ہے اوہ جناب بڑے اچھے خان داند آپ نے اپنے شمار کر دا ہے جو دو زنا کر دا ہے او دو اے نہیں ویک دا ہے اے موچیاں دیئے اے تیلیاں دیئے ایسے ہیں کیوں نہ ہوئے ہیں جی رنگ کالا سیاہ تے نکس و نگار بے شک موٹے کیوں نہ اور خون صورت نہ ہوئے پا میں لیکن اس ونے نہیں پوچھتا تو ٹپری باسان دیئے گندی کوڑی ہیں ایسا یہاں دیئے چل دفعو نہیں اس ونے زنا کر مارتا ہے تے جو نکاہ دی باری آوے تے گندہ راجبوتان دیوں نہیں چاہی دی اے میرے اللہ ذات پا تے ڈا بت بنا دیتا نکاہ دو مشکل کر دیتا اوہے لئی پھر دیت بیکھو جے ہو جی بھی ہوئے لیا کے آٹو رہا جاندہ کیوں جی اس طرح ہے نا تے جو نگاہ دی باری آوے تے پھر کہن دا ہے نال موٹر سیکل ہوئے کار ہوئے مربع ہوئے کوٹھی ہوئے دس بھی لکھ دا جہد ہوئے کیوں جی کیوں میرے حشتہ لینا ہے تے پھر ہنج کیوں جی پھر سوڑی بھی ہوئے پڑی لکھی بھی ہوئے خاندان دی ہوئے کیوں جی پھر ساریاں کہتا تے اوے پاوے سہنے پاوے کوئی ہو کٹ کے ہو لگے ہی ہو پھر دا ہے یعنی زنا سستہ ہے نکانو مشکل کر دیتا گیا ہے اس واسطے زنا عام ہو گیا اگر نکانو آسان کر دیئے تے زنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عید کرنا چاہید ہے سنو مسلمانانو صرف مسئلے سننے نہیں چاہیدے بلکہ دیتے عمل کرنا چاہیدہ ہے میں صرف اتنی بات جناب نیوندرا پہلے روٹی کھوندہ ہے پھر جناب تھاری رکھ کے یا پرات رکھ کے منگڑ بے جاندہ ہے ہم منگتا روٹی کھوائی ہو دی پیسے دیکھے جاؤ بھی مہمانانو روٹی کھوندہ پہ ہے پیسے منگڑ لگ جاندہ ہے پھر پیسے دیڑا لے بھی وہ سود بطور سود دن دینے کیوں جی اسے طرح نہیں نیوندرا پاجی جنوں کہنے پاجیاں نیوندر ایوے نہیں کہ اگلے باری جناب جد تیرا وقت آئے گا او دو ایس تو ہنی ود لے کے آئیں کیوں جی سود نار رلا کے لیں حرام نار رلا کے لیں اچھا بندہ ہو نیوندرا لہنالا اگلے دن اللہ نہ کرے دس دنہ بعد میں نباد فوت ہو جند ہے کیوں جی جنہ جنہ تو کرد لے آئے ہے سود تے کرد چکے ہیں سارے عدد موڑ کے جائے گا بولو بمائے سمود موڑ کے جائے گا تے پھر یہ دیتے کرد ہوئے او دا تے جنازہ ہی جائے دیں ہے میرے اللہ ہے میرے اللہ تیرے پانے چھوٹی جی رسم ہے ہندواندی چھوٹی جی رسم ہے تے تیرا جنازہ ہی برباد کر دتا اس رسم نے اللہ محب فرمائے بغا برکہ آپ قرآن کہندہ ہے وَلَا تَمْتَسْتَقْدِر فرمایا عیسان جتلاندہ ہے او بندہ عیسان اور زیادہ طلب کر نواز تے او دا بدلہ لینواز تے عیسان عیسان کر دا ہے کسے تے یہ بڑا گندہ تے کمینہ بندہ ہے گال بڑی وضاعت آ لیے لیکن میں وقت ختم ہوئے دی وجہ کر کے بات ہی تھے فولے کرنا اور جناب بیکھو اللہ اکبر اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ مدینہ چجرت کر کے گئے نا حضرت سعاد من ربی نال بھائی چارہ بنا دیتا گیا ہے حضرت سعاد کہندہ نے کہ آگئے نا ہے جی مکہ دے اندر حضرت کر کے صرف اپنی جان لے کے آئے تے ایمان لے کے آئے جدا ایمان بچ گیا بس ہرہ کچھ ہی بچ گیا سبحان اللہ جی جی ہسی کہنے ہیں ایمان میں جاوے تے جاوے تے ہے جی پر آن نہ جاوے ایمان جاوے تے جاوے آن اللہ میرے ویروں صحابہ او سن جڑے کہندے آن میں جاوے تے شان میں جاوے ہے جی تے جناب سامان لے جاوے صرف ایمان بچ جاوے تے سب کچھ مل جائے اللہ حضرت ساتھ بن ربی نال بائی چارہ کیتا حضرت ساتھ عبد الرحمان ابن عوف امیر ترین بندے سننا مکہ دے اندر آپ نے اوہ جائی بندہ دیتا انہوں پائی چارے واسطے برابری ہو جائے تھا کہ یعنی آپ کچھ رالتہ ملتا کم ہو جائے تے ساتھ حضرت ساتھ بن ربی کولے دو بیویاں انہیں اکھیا عبد الرحمان میری یہاں دو بیلیاں نے میں انہوں نے ایک امتلاق دے دینا عدد پوری ہو جاوے اپنا گھار بسال ہی نکا کر اللہ اللہ یہ دی ویڈی خوربان ہے نال میرا مال ہر چیز دو حصیاتیں اندر برابر برابر تقسیم کر دینا حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے انہوں نے دعا دیتی اللہ تیریاں بیویاں انہوں سلامت رکھے اللہ تیرے اہل و عیال اندر برکت فرمائے تیرے مال اندر برکت کرے میں انہوں بازار تھا استاد اس بازار اچ گئے چیزیں خرید فروخت کر دے رہے شام تک جنا کھا پی کے کچھ پیسے بچا کے بھی لے چاند دن گدرے تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف امیر ہو گئے اللہ نے پیارے ربی نے ویکھیا عبد الرحمان ابن عوف دے کپڑے ہاتے زافران تھا پیلا جا نشان نظر آیا آپ نے فرمایا عبد الرحمان شادی تے نہیں کر لئی خوشبو دے تا عورتے اپنی بیوی نو زافران لا رہے سن ہنجی رنگ عورت نو جہد ہے نا خامد لا سکتا ہے ہنجی جناب خوشبو اور رنگ دے تا عورتے زافران لا رہے سن تو اتھے رڑ گیا اللہ نے نبی نے فرمایا عبد الرحمان شادی تے نہیں کر لئی تو انہیں تھے ویکھیا جے کتنی کہمیتیں براتنا دی جنجا دی نبی نو زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے اگر سارے جاننوں عزتہ والیانوں کٹھا کرنا ہے تھے ضروری سی تو کم از کام عبد الرحمان اپنے اوہ پیارے نبی نو دیا داستے حضور میرا نکاح پڑا جتھے موقع میں لیا نکاح ہو گیا بس نماز دا جتھے تیم ہو گیا پڑھ لئی جیڑا امام ملیا بولو پڑھ لئی نماز دا جتھے تیم ہو گیا پڑھ لئی نکاح دا جتھے جتھے موقع میں لیا نکاح کارلیا اللہ دے نبی نو پتا ہے نہیں مدینے جی نکاح ہوتا ہے مدینے جی عبد الرحمان رہن دے نے اور جناب مدینے دی انساریاں لڑکی نال انساریاں دی لڑکی نال نکاح ہوئے ہیں اللہ دے نبی نو پتا ہے نہیں آپ فرما دیں عبد الرحمان نکاح تھے نہیں کارلیا جی اللہ دے نبی میں انساریاں دی لڑکی نال نکاح کی تا آپ نے فرمایا حاکمار کتنا دیتا ہے کہنے دینے جی نوات برابر یعنی خجور دی گھٹلی دے برابر سونا ہے جی ایک نوات آپ نے فرمایا ولیمہ آپ نے فرمایا اب دوہمان ولیمہ کر پا میں ایک بکری کیوں نہ ہوگی ولیمہ جیزے لو جی اے جی سلام دا جنا چہیز دیا تباہ کاریا تو وجل واسطے میرے بیر نکانو آسان کرو انشاءاللہ یہ تباہ کاریا تو بچ جاؤگے دو پر آنے ایک بندہ کہنے دایا ان دوسرے انہوں یار فلان کارندر رشتہ ہے میرے واسطے رشتہ دے مانگ دے کہنے دایا چلیئے اتھو ہی اتھو ہی پھان لیا دروازہ کھٹکتا ہے اندر داخل ہوئے اجازت لے کے پردہ کروا کے انہیں کیا جی اب بار جڑے ساتھی آئے انہیں تُسی میں انہوں جان دے ہو ادھر رشتہ واسطے آیا اپنی بیٹی تا رشتہ دے دے ہو وہ کہنے دے ہو نہیں سا انہوں پسان دے تُو پسان دے اُس تھے ہی نکاہ ہے ہاں تے بیوی لے کے باہر آگیا ایڈا آسان ہے نکاہ نوزے ایڈا آسان کر دے ہونا اللہ دی قسم زنا جیسا ایڈا گندہ تھی کمی عمل وہ تباہ برباد ہو جائے گا انشاءاللہ دفن ہو جائے گا جہیز کی تباہ کاریوں سے کیسے بچے اللہ اکبر جہیز نہیں وراست اندر حصہ دے ہو ہندوانے وراست چیزہ نہیں دیتا یہ انہوں عام کیتا ہے مسلمان یہ ہوئے کر دے نے یہ پہن وراست مانگڑا آجاوے تے موہ ایندہ دے نہیں سباڑے جاندے ہیں اور جنابے سترہ بالگ ہونڈال لڑکی دی شادی کر دے ہو تین چیزان چیز جلدی دا حکم ہے ازان ہو جائے نماز واسطے جلدی کرو فوتگی ہو جائے تے انہوں دفن کرن واسطے جلدی کرو اور بچی جدو آقلا بالگا ہو جائے بالگ ہو جائے تے انہوں جلدی کرنا اوڈے نکاہ نو جلدی کرو نکاہ کرنا واسطے اوڈے جلدی جلدی کرو بچی ہو گئی جب بالگ ہو گئی ہے اجے انہوں اکل ہی نہیں گئی اجے پتہ ہی نہیں انہوں اچھا پتہ اجے تاکہ امے نہیں کیتا اچھا تے امے کر دی کر دی اگر امے ہی رہ جا رہے لاؤ میرا ویر کلہ دی قسمیں میں اوڈی تضلیل واسطے نہیں اوڈے واسطے آنسو بہان واسطے گال کر رہا عبدالغفور صاحب نے چنے اوٹ اندر ملک عبدالغفور جاؤ علامہ اکبال کل انہیں دے مولی عبدالباد درشتے جب آئی لگ دے نے ہاں جی ملک عبدالغفور اوڈیاں انہیں دسیاں میں اتھے جلسے دے گیا رو رہا سیکندہ کاریسہ مرییاں پانچ بیٹیاں اٹھے اٹھے قدہ آلیاں سونیاں سنکھیاں پانچ بیٹیاں پنجاں نے ایمے ایمے کیتا ہویا تے وڈی تھی چاری پنتاریس سال عمر ہوئی تھی تے اوڈو چھوٹیاں پہنتی تو ہوتے 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 عمرہ بڑھیاں کار بیٹھیاں ایمے ایمے کیتا ہویا اللہ دی قسم ایمے رہ گئی اللہ معاف فرمائے جیزدی وجہ تو غریب آدمی ہے جیزد نہیں دے سکتا کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا لہتے ایمے کرانتا کی فیدہ اگر وقت نال نکا دیتا ہوں دا ایک کلاس نہ پڑی ہوں دی سارا جان قبول کرنے واستے تیار سکتا ہوں جی ہر کوئی جتے تھے انہوں پسند لگدہ بندہ دے اصل کم کرنے کیتا نہیں وقت گزر گیا ہونہ آنسو آدھا کی فیدہ آنسو بانے پر کیا فرمایا جڑا نکا کیتا جاندہ ہے نا او فرمایا مالیہا و حسبیہا و جمالیہا و دینیہا او سورت دا مال و اکھا جاندہ ہے حسب تے او دا او دی خوبصورتی او دا جمال و اکھا جاندہ ہے لیکن عیسائی یعودی ہندو لوگ یہ لوگ کوئی مال و اکھ دینے کو حسب یہ عیودی مال و اکھ دینے عیسائی خوبصورتی نو و اکھ دینے گو نہیں اور ہندو جناب حسب نصب تے بڑے پکے بندہ مر گیا تے ناری انہوں بھی سار دے نار جیڑی پاہنے کہا ایک دن میں رکستی نہیں ہوئی جیدے نارکا ہو گیا انہوں بھی ناری سارنا پیڑنا اسلام تے دے تے قربان جائیے کتنا عظیم مذہب ہے برک ہے تے جناب فرمایا دین مسلمان دین نو ترجیح دیندہ ہے آپ نے حدیث سے تن چار چیزیں بیان کر کے آپ نے فرمایا ابو حریرہ نو فرمایا ابو حریرہ نو فرمایا ابو حریرہ تیرے ہاتھ خاک اولود ہو جائیں گالچ ودر پیدا کر روازتے نیبرا دین نو ترجیح دیندہ ہے مسلمان دین نو ترجیح دیندہ ہے نکاروں آسان کرو تاکہ جہیز دیاں تباہ کاریاں تو بچا جا سکے ایک کوئی طریقہ ہے کیوں دی نکار وراست دے رہی ہے ٹھیک ہے اور رسوم آج تو بچنا ہے تے جہیز جیسی لعنت تو کنارہ کشی نیوندرے شادیاں براتاں شادی جڑی کر دیاں براتاں دی پیئے بچی دے والدین دے براتاں کھاناں کوئی نہیں بلکل نہیں یہ ساریاں چیزیں تو بچ جاں گے تے رشاء اللہ جہیز دیاں تباہ کاریاں تو بچ سکنے ہیں اور اپنے بچیاں دے اندر اپنے کراں دے اندر یہ شعور پیدا کرو کہ بچے دین نو ترجیح دیں دین والا معاشرہ آوے ہیں دعا والیاں رسماتو اللہ صلو بچنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دابانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا عفظنا من مسائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم وخنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمن رب حمد ماکہ رب یانا استغیرہ اللہم لا تقتلنا بغذابك ولا تولکنا بغذابك وعافنا قبل ذلك اللہم اشف مرضانا ومرز المسلمين اذنب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفا الا شفاوك شفا اللہ يغادر سخما اللہم اغفر لهم وارحمهم وعفهم وعف عنهم واکر نزلهم وعوسع مدخلهم واغسلهم بالمال والسلد والبرد ونقهم من الختايا كما نقيت الثوب الابید من الدنس اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحيائی منهم الاموات اللہ جی سڑے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما پریشان حال بنے لئے پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے بیمار نے سب ان اسے تکامل آجل آتا فرما اللہ جتنے میرے پیارے ویر مکرود نے اللہ کرزیات رہائیاں آتا فرما اللہ جتنے دوست پیار معبت نال تشریف لیاں دنے اللہ انہا دی دنیت آخرت بہتر بنا دے اللہ رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتہ ہی برکتہ آتا فرما جڑے فوتو انہیں اللہ اپنی رحمت نال انہا نو جنت الفردوس اتا فرما سید اختر حسین شاہ صاحب اللہ انہا دی وی کبھن نو جنت ابغ بنا دے انہا دے بیٹے جو ایک دو دن پہلے اللہ نو پیارے ہوئے اللہ جی اپنی رحمت نال سید ذلکر نیم شاہ صاحب دے درجے بلند فرما اللہ میری بین باجی مصررت مرحومہ دے بھی درجے بلند فرما دے اللہ میری باجی دے اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ انتہائی نیک قاتل پھر بھی انسان خطادہ پتلائے نماز داگہ پچھا ہو جانا اللہ اپنی رحمت نال جو جو سڑیاں کمدوریاں سنو آپ فرما فوت و جان والے اللہ سارے انو بخش دے سارے ان دیا کبرانو جنت باہ گناہ دے میرے سمیت اللہ جن جن دے والدین فوت ہوئے نہیں اللہ فوت و جان والے انو جنت الفردوس عطا فرما اللہ راضی ہو جا اللہ اس مرکز میں اکیامت تاک اہم اور ذہم فرما اللہ دن دگنی را چوگنی ترقیت عطا فرما اللہ دن معامنین دیرزق اندر مال اندر اللہ دی خیر وبرکاتنا دیر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السبیل العليم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم و سل اللہ و لن نبی